بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں وہ کچن میں ایک کھانا بنا رہی تھی کہ احسن نے اسے آواز دی ہمنا جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے بہت ضروری کام سے جانا ہے اور مجھے بھوگ بھی بہت لگتی ہے بس تھوڑی دیر تھوڑا سا اور ویٹ کر لیجئے چاول دم پر لگائے ہیں کوفتے بھی تیار ہیں اور سلاب بنا رہی ہوں ابھی آتی ہوں کچن سے آواز آئے اوکے ٹھیک ہے میں بھی اتنے میں فریش ہو جاتا ہوں احسن نے کہا کچھ دیر بعد دونوں کھانا کھا رہے تھے کھاتے کھاتے ہمنا نے پھر کہا احسن مجھے اس گھر میں اکیلے بہت ڈر لگتا ہے آپ ایک نوکرانی ہی رکھ لیں کم از کم دن میں تو میرے ساتھ رہا کرے گی مجھے یہاں باہر لون میں بھی بہت وحشت ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے ہم دونوں کے علاوہ احسن نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا ہمنا یہ سب تمہارا وہم ہے یہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے ویسے تم ٹینشن مت لو میں کچھ بندوبست کرتا ہوں تم معمولی معمولی باتوں پر گھبرایا مت کرو اور ہمیشہ خوش رہا کرو دونوں کی شادی کو ابھی دو ہی ماں ہوئے تھے دونوں میں بہت پیار تھا بہت خلوس اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کسار رہے تھے ویسے بھی ہمنا ایک بھری فیملی سے آئی تھی جہاں اس کے ماں باپ بہن بھائی سب ہی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے اور جب ہمنا شادی کے بعد اپنے سسرال آئی تو وہاں بھی اسے ہر شخص نے بہت پیار دیا سب اس کے نخرے اٹھاتے تھے اسے شادی کے بعد بھی کبھی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی اب جبکہ احسن کا ٹرانسور اپنے شہر سے آٹھ گھنٹے کی دوری پر ہوا تھا تو ہمنا بہت افسردہ تھی کہ میں اکیلی وہاں نہیں جاؤں گی اس نے احسن کو بہت کہا کہ آپ یا تو یہیں کوئی کام کر لیں یا پھر یہ جوب چھوڑ دیں مگر احسن کی بھی مجبوری تھی سو وہ اسے سسرال میں ہی چھوڑ کر جانا تھا ہمنا احسن کی پیکنگ کرتے ہوئے بہت گمسم سے تھی اس کی پلکوں سے آنسو وقفے وقفے سے گر رہے تھے اور پھر احسن چلا گیا ہمنا کے ساتھ سادیا بیگر بہت خوش رہتی اسے پیار کرتی اس کے ساتھ کھیلتی کیونکہ گھر میں زیادہ کام تو ہوتا نہیں تھا تین سالہ احمد احسن اور ہمنا کو بہت پیارا لگتا اور جب اپنی توتلی زبان سے بولتا تو وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہمنا کے کہنے پر احسن نے نوکرانی کا بندوبست بھی کر لیا بات یہ نہیں تھی کہ وہ گھر کے کاموں سے بچنے کیلئے نوکرانی کا کہہ رہی تھی دراصل ہمنا اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی اسے تنہائی سے ذرا ڈر لگتا تھا کیونکہ احسن کبھی کبھا راک کو بہت لیٹ گھر آتا اور ہمنا پتہ نہیں کیسے روکے اور سسک سسک کر احسن کا انتظار کرتی اس کے آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی اور اسے عجیب عجیب سے خیالات آنے لگتے کبھی کبھی تو وہ آنٹی سمینہ کے گھر چلی جاتی مگر اسے روز روز کا جانا بھی اچھا نہیں لگتا تو اکثر وہ احمد کو اپنے پاس بلا لیتی یا پھر کبھی آنٹی سمینہ خود ہی احمد کو لے کر اس کے پاس آ جاتی آنٹی کی بہو سنا بھی بہت اچھی ملنساز اور بہت پیاری عادت کی تھی ایک دن احسن نے ہمنا کو خوش خبری سنائی کہ کل ایک نوکرانی جس کا نام پارو ہے آئے گی تمہارے پاس یہ سن کر ہمنا بہت خوش ہوئی کم از کم یہ سن کر اس کے دل کو سکون تو ملا کہ اب وہ اکیلی نہیں رہے گی اکثر لیٹ آتا اور کبھی کبار تو ایک دو دن گھر سے باہر بھی رہنا پڑتا اگلے دن سچ میں پارو صبح آٹھ بجے ہمنا کے گھر پر تھی وہ عادت کی اچھی تھی ہمنا نے گھر کا سارا کام اس کے اوپر نہیں ڈالا تھا بلکہ بہت سا کام تو وہ خود بھی کر لیتی بس ہمنا کو تو کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی ہمنا بھی جب گھر سے باہر جاتی آنٹی سمینہ کے گھریاں بازار اور جب وہ لانگ سے گزرتی تو اسے ایک عجیب سی پرسراریت کا احساس ہوتا جب سے گھر میں پارو آئی تھی وہ اپنا کام بہت طریقے اور سلیکے سے کر رہی تھی ایک دن پارو کو بخار تھا جس کی وجہ سے وہ چھٹی پر تھی تو ہمنا کو سارے گھر کی صفائی کرنی پڑی جب وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمنا کے بلکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے یک دم خوف سا محسوس ہوا پھر اس نے وہم سمجھ کر اپنے ذہن سے جھٹک دیا ابھی روم کی صفائی کر کے وہ باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک بہت زور سے کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی جب اس نے پیچھے مڑ کر کمرے میں دیکھا تو سائیڈ ڈیبل کا گلدان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوئے زمین پر پڑا تھا کچھ لمحے کے لیے تو ہمنا کو ایک زوردار جھٹکا لگا ابھی تمہیں صفائی کر کے آئی ہوں کمرے کی یہ اپنی ذکر بلکل ٹھیک رکھا تھا پھر اچانک گرنے کی وجہ ہمنا کی سمجھ میں بلکل نہیں آیا اسے ایک دم خوف سا محسوس ہوا رات ہونے میں ابھی کافی ٹائم تھا ہمنا جلدی سے کانچ ایسے ہی چھوڑ کر آنٹی سمینہ کو بلانے جلی گئی جب آنٹی سمینہ ہمنا کے ہمرا کمرے میں آئیں تو گلدان غائب تھا اور کانچ کے نام و نشان تک نہیں تھا بلکہ گلدان سائی ٹیبر پر بلکل صحیح سلامت رکھا ہوا تھا ہمنا کو اپنی ذہنی حالت میں شبہ ہوا اسے اچانک سے چکر آ گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی آنٹی سمینہ نے اسے جیسے تیسے کر کے بیٹ پر لٹایا اور ڈاکٹر کو فون کر کے بلائیا ڈاکٹر نے معاینے کے بعد بتایا کہ ان کا بریک ٹام ہوا ہے انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے آنٹی سمینہ کے لئے جوس پنا کر لائیں اور اسے میڈیسن دے کر سونے کی تاقید کی کو نیند میں چھوڑ کر چلی گئی کچھ دیر بعد ٹور بیل سے ہمنا کی آنکھ کھلی بہت کوشش کر کے ہمنا دروازے تک پہنچی احسن کی آواز سن کر ہمنا نے چھٹ سے دروازہ کھول دی اور احسن کے قدم اندر رکھتے ہی ہمنا احسن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی ہمنا کی ایسی حالت دیکھ کر احسن بہت پریشان ہو گیا ہمنا کیا ہوا تمہیں کچھ تو بتاؤ ہوا کیا ہے آخر اتنے میں آنٹی سمینہ اندر داخل ہوئے اور احسن کو ساری تفصیلات بتائیں جسے سن کر احسن بھی کچھ پریشان ہو گیا اسے ہمنا کی ہر بات پر خود سے زیادہ یقین تھا وہ جانتا تھا کہ ہمنا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی اگلے تین دن تک احسن گھر پر ہی تھا گھر کا سارا کام پارو کر رہی تھی اور کھانا احسن باہر سے لاتا تھا پھر ہمنا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور وہ گھر کا کام بھی روٹین سے نمٹانے لگی ایک دن پھر ہمنا کمرے کی صفائی کر رہی تھی پارو آج پھر چھٹی پر تھی اس دن کی طرح صفائی کرنے کے بعد وہ باہر جا رہی تھی کہ اسے پھر سے کانچ کے زور سے گرنے کے آواز آئی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمنا اور احسن کی شادی کی تصویر جو بیٹ کے اوپر دیوار پر لگی تھی نیچے زمین پر پڑی مو چرار رہی تھی وہ بڑے پیار سے تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے وہ کانچ اٹھا کر صفائی کر کے کچن میں کھانا بنانے لگی اب چند دن سے موسم بھی کافی خوشگوار تھا کھانے سے فارق ہو کر ہمنا چائے بنا کر لان میں پڑی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی یہاں بیٹھ کر ہمنا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا پھر یکتم ہی اسے ایک چیخ سنائی دی وہ چیخ کسی لڑکی کی تھی ابھی وہ چیخ کو غور سے سن کر محسوس کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ بچنے کی آواز آئی ہمنا نے جلدی سے اٹھ کر باہر دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ واپس آ کر لان میں بیٹھی نہیں بلکہ کمرے میں چلی گئی اتنے میں پھر زور سے دروازہ بچنے کی آواز آئی اسے ڈر بھی لگ رہا تھا آنٹی سمینہ بھی اپنے گھر میں نہیں تھی وہ اپنی بہن کے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ان کی بہو سنا بھی اپنے میں کے گئی ہوئی تھی اس وقت ہمنا کو بہت اکیلاپن محسوس ہو رہا تھا وہ بار بار احسن کو کال کر رہی تھی لیکن اس کا فون انگیش تھا کچھ دیر بعد فون بند ملا ہمنا کو بہت ڈر لگ رہا تھا اور دروازہ تھا کہ زوردار طریقے سے بچ رہا تھا ہمنا ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولنے گئی اس نے اندر سے ہی پوچھا کون ہے آواز نہیں آئی تو ہمنا نے دروازہ نہیں کھولا پھر پوچھا کون ہے کس سے ملنا ہے کیوں اتنی زور کے دروازہ بچ رہا ہے پارو کی آواز آئی بیگم صاحبہ میں ہوں پارو دروازہ کھولیں بی بی جی پھر ہمنا کی جان میں جان آئی پارو کی آواز سن کر ہمنا نے دروازہ کھول دیا اور پارو کو اندر آنے کے لیے کہا وہ پارو کے ہمرا چلتی ہوئی ڈروائنگ روم تک آئی پارو تمہیں پتا بھی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے پھر اکثر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی کر لیتی ہو مجھے بتاؤ تم نے ٹھیک سے کام کرنا ہے یا پھر میں کسی اور کو رکھ لوں پارو ہمنا کی بات سن کر ہسنے لگی ہمنا کو اس کی ہسی پوری سرار لگی تو اس نے پوچھا تم اتنا کیوں ہس رہی ہو پارو میں نے تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا جو اتنا ہس رہی ہو بھیگم صاحبہ مجھے ہسی تو اس بات پر آ رہی ہے کہ آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے آپ اتنا ڈرتی ہو کیا یہ کوئی لطیفہ سے کم ہے پارو نے مزاکن کہا پھر شام تک وہ پارو کے ساتھ کام کرتی رہی پارو آج نو بجے گئی تھی کیونکہ ہمنا نے اسے روک رکھا تھا کہ احسن کے آنے کے بعد جانا مگر احسن نو بجے تک بھی نہیں آیا تو پارو کو اس نے جانے کی اجازت دے دی مگر خود وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی پارو کے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم کے پردے ٹھیک کر رہی تھی کہ اچانک ہمنا کی نظر سامنے لون پر پڑی اسے لگا کہ وہاں کوئی ہے پھر وہ غور سے لون کو دیکھتی رہی اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آیتل کرسی بھی پڑھتی جا رہی تھی اچانک لون میں اسے ایک سرکٹا بچہ نظر آیا اور ساتھ ہی درخت پر کئی کھوپڑیاں لٹک رہی تھی ہمنا نے بہت بہت حمد کر کے سورہ ناس پڑھ کر لون کی طرف پھونک ماری اور ساتھ ہی آیتل کرسی پڑھی جا رہی تھی چند منٹ کے بعد ہی سرکٹا بچہ اور درخت سے لٹکتی ہوئی کھوپڑیاں غائب ہو گئیں کافی رات گئے احسن جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا ہمنا نے اسے وقت بتانا مناسب نہیں سمجھا احسن کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ گیا تو ہمنا اس کے لئے چائے بنا کر لائی وہ بہت تھک چکا تھا اور سو چکا تھا ہمنا نے ایک دو بار اس کو آواز دی مگر وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ سو گیا پھر ہمنا نے اسے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا صبح جب ہمنا کی آگ کھلی تو احسن جا چکا تھا اور سائٹ ٹیبل پر ایک رکا رکھا ہوا تھا مائی ڈیئر ہمنا لگتا ہے تم رات کو بہت دیر تک جاگتی رہی ہو اسی لئے ابھی تک تمہارے چہرے پر تھکن لگ رہی ہے اسی لئے مجھے تمہیں جگانا اچھا نہیں لگ رہا مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے رات کو انشاءاللہ جلد آ جاؤں گا اپنا خیال رکھنا سویٹ ہارٹ ہاں اور اگر ڈر لگے تو آنٹی سمینہ کو بلا لینا یا خود ان کے پاس چلی جانا ویسے میں نے پارو کو فون کر کے سپیشل کہا ہے کہ آج کوئی بہانہ نہیں کرنا اور جلدی آ جانا اور ہاں آج ممی کو بھی فون کر لینا ان کا دو تین بار میرے پاس فون آیا ہے تم سے بات کرنے کو ان کا دل بہت چاہ رہا ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ تمہارا احسن ہمنا بہت دیر تک احسن کے لکھے ہوئے حروف کو بار بار پڑھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر خود بخود مسکراہت پھیل گئی احسن میرا کتنا خیال کرتے ہیں اور لیٹر میں بھی انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ اپنا خیال رکھنا سچ میں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے احسن جیسا اتنا بیار کرنے والا جیون ساتھی ملا ٹور بیل کی آواز نے ہمنا کو خیالوں کے دنیا سے باہر نکالا اور وہ چہرے پر مسکراہت لیے دروازہ کھولنے گئی اوہو آج کیا کوئی خاص دن ہے جو بیگم صاحبہ کے چہرے پر اتنی مسکراہت عجیر سا جملہ تھا پارو کا جو ہمنا کو سمجھ میں نہیں آیا اندر آنے کے بعد پارو نے پہلے تو لون کی صفائی کرنے لگی اور ہمنا کمرے کی صفائی کرنے اندر چلی گئی اس کے بعد کمرے میں جھاڑو لگایا پھر پیچھے نظر دیکھی تو پیچھے گن تو ایسے ہی پڑا تھا ہمنا نے ایک بار پھر جھاڑو لگایا پھر ایسا ہی ہوا جب تیسری بار جھاڑو دینے کے بعد بھی گن پیچھے ہی پڑا تھا تو ہمنا ڈر گئی اور پارو کو آواز دی پارو پارو جلدی آؤ دیکھو یہاں پر کچھ مسئلہ ہے لیکن جب پارو آئی تو اس نے آرام سے صفائی کر لی جسے دیکھ کر ہمنا بہت پریشان ہو گئی پھر اسے اچانک ایک دن کرن کا فون آیا کرن اس کی بچپن کی دوست تھے وہ اس سے کچھ مدد مانگنا چاہتی تھی لہٰذا ہمنا تیار ہو گئے اس نے کہا کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں لیکن وہ جانتی تھی کہ اصل میں یہ کرن نہیں بلکہ اس کی روح ہے کرن اور ہمنا بچپن کی دوست تھی اور سکول سے لے کر کالج تک ان کی دوستی بہت گہری ہو چکی تھی وہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی ہمنا کی منگنی احسن سے ہو رہی تھی منگنی کے لیے گھر میں تیاریاں چل رہی تھی منگنی کے ایک ماہ بعد سادیا بیگم شادی کی تاریخ مانگ رہی تھی اور کرن فرنڈ کو بہت خوش رکھیں گے اسے کبھی کسی کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے اور پھر ہمنا شادی کے بعد پھر یہاں آیا کرے گی دور رہنے سے تم دونوں کی دوستی تو اور گہری ہوگی ہی اور پھر تم بھی جب مرضی چاہے ہمنا سے ملنے آ جائے کرنا جس طرح اس کے مہکے آتی ہو سادیا بیگم یعنی ہمنا کی ساس نے بڑے پیار سے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کرن کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی ہمنا اور کرن کا گھر ایک ہی گلی میں تھا دونوں کے گھروں میں بس ایک گھر کا فاصلہ تھا اور گھر کے کونے پر ایک حویلی سے بنی ہوئی تھی جس میں چودری لوگ رہتے تھے وہ سب الک تھلک رہنے والے تھے وہ کسی سے بھی میل میلات نہیں رکھتے تھے اپنے آپ میں مگن رہتے تھے چودری جہانزیب کا ایک بیٹا چودری جہانگیر جو کبھی کسی چیز کو ایک بار پسند کر لے تو اسے حاصل کرنا اس کا مقصد ہو جاتا تھا چودری جہانزیب اپنے بیٹے کے ساتھ اس حویلی میں اکیلے رہتا تھا چودری کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا چودری کا کام صرف عیاشیاں کرنا شراب پینا جوہ کھیلنا جب بیوی زندہ تھی تو چودری کو بہت سمجھاتی تھی کہ یہ سب کام چھوڑ دو بگر چودری اپنی بری عادتیں چھوڑنے کے بجائے بیوی کو بہت زدکوک کرتا تھا اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بیوی وقت سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی بیوی کے بعد باقی سب خاندان والوں سے چودری نے قطع تعلق اختیار کر لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلہ اس حویلی میں رہنے لگا چودری کے کرتود کا اثر اس کے بیٹے جہانگیر پر بھی بہت بڑا اسی وجہ سے چودری بہت زدی اور بدتمیز ہو گیا چودری جہانزیب نے جہانگیر کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی جہانگیر کو کچھ بھی پسند ہوتا تو وہ اسے حاصل کرنا اپنا حق سمجھ لیتا ہمنا اور کرن فورس یئر میں تھی وہ دونوں اکھٹے کالج آتی اور جاتی تھی ایک دن ہمنا اور کرن کالج سے واپس آ رہی تھی کہ ان کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تو وہ دونوں پریشان ہو گئی وہ ڈرائیور کو بار بار جلدی ٹھیک کرو کی تاقید کر رہی تھی ہمنا اور کرن دونوں کرن کی گاڑی میں کالج جاتی تھی کالج زیادہ دور بھی نہیں تھا تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا اور آدھے گھنٹے راستے میں آ کر ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ گاڑی ٹھیک کروا کر آ جانا اب گھر کچھ زیادہ دور نہیں ہم پیدل ہی چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن صاحب مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں ڈرائیور نے کہا نہیں نہیں خان بابا آپ پریشان نہ ہو ڈیڈی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اچھا اب ہم جا رہے ہیں کرن نے ٹرائیور سے کہا ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک ایک گاڑی ان کے بلکل قریب سے گزری کچھ دور جا کر گاڑی ریورس ہوئی اور ان دونوں کے بلکل قریب آ کر رکھی بولو میڈم لیٹ چاہیے کہاں جانا ہے آپ کو جہنگیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے انہیں مخاطب کیا ان دونوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور آرام سے آگے چلتی رہی جہنگیر کو بہت برا لگا وہ فوراں گاڑی سے اتر کر ان کے قریب آ گیا میڈم میں نے کہا ہے کہ آپ کو کہا جانا ہے میں وہاں آپ کو ڈراؤپ کر دوں گا مسٹر آپ جو کوئی بھی ہیں پلیس ہم پر رحمت کھائیں اور اپنے راستے پر جائیں ہمیں لفٹ لینے کا کوئی شوق نہیں ویسے بھی ہمارا گھر قریب ہے ہم خود ہی چلی جائیں گی کرن کی بات سن کر جہنگیر کا رنگ قصے سے لال پیلا ہو گیا آج تک میری کسی نے انسلٹ نہیں کی اور تم دو ٹکے کی لڑکی میری انسلٹ کر رہی ہو وہ ان کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا آج تک میں نے جو چاہا کیا اور ویسے بھی میں تمہیں لفٹ دے رہا ہوں بھگاگر تو نہیں لے جا رہا شت اپ اور اس کے ساتھ ہی ایک سوڑ دار تماشا جہنگیر کے چہرے پر مار کر کر کرن اور ہمنا دونوں آگے بڑھ گئیں اور جہنگیر اپنے ہاتھوں سے اپنے گال سہلاتا رہ گیا کچھ در بعد وہ دونوں گھر پہنچ گئیں انہیں خبر نہیں تھی کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے جہنگیر ان کا پیچھا کرتا ہوا اپنی گلی میں آ گیا اچھا تو یہ ہماری ہی گلی کی چڑیاں ہیں اب دیکھتے ہیں یہ ہم سے کیسے بچ کے نکلتی ہیں روٹین کے مطابق وہ روز کالج جا رہی تھی اور جہنگیر چھپ چھپ کر انہیں دیکھتا وہ ان کے گھر والوں کی اور ان کی تمام انفومیشن حاصل کر رہا تھا کرن اپنے کزن فہد سے منصوب تھی فہد کرن کے ماموں کو بیٹا تھا اور کرن کو بہت پسند کرتا تھا فہد کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے والدین نے فہد کی منگنی اپنی بہن کے اکلوتی بیٹی کرن سے کرتی تھی اور پھر کرن بھی تو بہت خوبصورت تھی اور وہ بھی فہد کو پسند کرنے لگی کرن اور ہمنا دونوں ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز شیئر کیا کرتی تھی فہد بھی کرن کے گھر سے تین گلی کے فاصلے پر رہتا تھا فہد اکثر کرن کے گھر آتا وہ بھی ہمنا سے بھی کافی فرینک تھا ہمنا بھی فہد سے مزاق کر لیا کرتی تھی جہنگی کو بھی فہد کے بارے میں پتا چل چکا تھا کہ وہ کرن سے محبت کرتا ہے اور کرن کام منگیتر ہے ہمنا کی منگنی تھی کرن صبح سے ہی ہمنا کے گھر آئی ہوئی تھی ہمنا کو مہندی بھی کرن نہیں لگائی تھی کرن کے والدین بھی منگنی میں شامل تھے ہمنا کے والد اور کرن کے والد آپس میں گہرے دوست تھے اور ہمسائی بھی تھے ہمنا کو تیار کرنے کے بعد کرن نے ہمنا کے چھوٹے بھائی فیضان سے پھولوں کے گجرے منگوانے اور ہمنا کو پہنائے ہمنا تیار ہو کر کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی کرن ہمنا کو لے کر نیچے آ رہی تھی جہاں ہمنا کے سسرال والے اس کے منتظر تھے کرن کی نظر اچانک سامنے کڑے شخص پر پڑی جو کہ جہانگیر تھا جہانگیر کو دیکھ کر کرن ڈر سی گئی اس نے اپنا ڈر ظاہر نہیں ہونے دیا ہمنا کے والد نے گلی کے سب ہی ہمسائیوں کو بلائے تھا آخر ان کی اکلوتی صحبزادی کی منگنی تھی تو چہدری لوگوں کو دعوت دی تھی چہدری جو کسی کے گھر کسی فنکشن میں جانے کی اپنی انسلٹ محسوس کرتا تھا آج انہیں ہمنا کی منگنی میں دیکھ کر سب حیران ہو گئے جہانگیر بار بار کرن کو دیکھ رہا تھا کرن بہت پیاری لگ رہی تھی ہمنا کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی سب ہی نے بہت انجوائی کیا دو دن بعد کرن اور ہمنا جب کالج جا رہی تھی تو گیٹ سے باہر نکلتے ہی پہلی نظر کرن کی جہانگیر سے ملی وہ فوراں ان کے قریب آیا تو وہ دوسری سائٹ سے گزرنے لگی تو جہانگیر نے ان کا راستہ روپ لیا پلیس میری بات سنو کرن میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جہانگیر کی بات سن کر کرن تیش میں آ گئی میں تم جیسے لوفر لوگوں سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی اور شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی اور ہاں ایک بات تمہیں اور بتا دوں کہ میں منگنی شدہ ہوں اور اپنے منگیتر کو بہت پسند کرتی ہوں اور کچھ ماہ بعد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا اپنی اس طرح کی انسلٹ دیکھ کر جہانگیر تیش میں آ گیا اور کرن کا مو دبا کر بولا آج تک مجھے کسی نے نا پسند نہیں کیا اور نہ اس طرح بیچ راستہ میں کبھی میری انسلٹ کی ہے اور ہاں یاد رکھو ہمیں جو چیز ایک بار پسند آ جائے وہ چھین لیتے ہیں اور تم میری ہو کر رہو گی یہ کہہ کر جہانگیر نے کرن کا مو چھوڑ دیا تو کرن نے جہانگیر کے مو پر پہ در پہ تماؤچے رسیب کر دیئے اور جہانگیر اپنی انسلٹ دیکھ کر جلدی سے جانے کے لیے موڑا تم نے مجھے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا تمہیں اس کا بدلہ بہت مہنگا پڑے گا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں جہانگیر اس سے پھنکارتا ہوا چلا گیا ہمنا اور کرن بھی گھر آ گئی اور پھر کرن فون پر فہد سے بات کرنے لگی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اچھا بابا ٹھیک ہے یہ لو تم ہمنا سے خود ہی بات کر لو اگر یہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے کرن نے فون ہمنا کی طرف بڑھا دیا فہد کرن سے آئیس پولر میں ملنے کی ضد کر رہا تھا ہمنا نے فہد سے بات کر کے فون کرن کو واپس کر دیا ویسے کرن اگر تم مجھے کہتی ہیں کہ فہد کے ساتھ آئیس پولر جانا ہے تو کیا میں تمہیں منع کر دی تھی ہمنا نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہے بس وہ کہہ رہے تھے کہ ہمنا سے بات کرواؤ تو میں نے فون تمہیں دے دیا اچھا یہ بتاؤ کہ چل رہی ہونا میرے ساتھ کرن نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں بابا ٹھیک ہے اگلے دن دونوں کالج سے واپسی پر مطلوبہ آئس کریم پولر گئی جہاں فہد پہلے سے بیٹھا ان دونوں کا ویٹ کر رہا تھا کچھ دیر تک وہ لوگ باتیں کرتے رہے آئس کریم کھائی پھر جانے کیلئے آئس پولر سے نکل گئے فہد کو کہیں کام سے جانا تھا اسی لئے اسے جلدی تھی وہ ان دونوں سے پہلے ہی بائیک پر بیٹھ چکا تھا ان دونوں نے آج رکشے میں جانا تھا گاڑی دو دن سے کرن کے پاپا کے شہر سے باہر لے کر گئے ہوئے تھے اسی لئے انہیں رکشے میں جانا تھا وہ دونوں باہر آئے تو فہد بائیک سٹارٹ کر کے آگے بڑھ چکا تھا اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے دیکھا کہ جانگیر بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فہد کے آگے بڑھتے ہی جانگیر نے گاڑی اتنی تیز رفتاری سے کی کہ فہد کو گاڑی سنبھالنا مشکل ہو گیا اور فہد کی بائیک گر گئی فہد سائٹ پر ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جانگیر نے گاڑی فہد کی طرف پڑھائی فہد بیچارہ بچنے کی ناکام کوشش میں تھا کہ جانگیر نے گاڑی تیز سپیٹ سے فہد کے اوپر چڑھا کر اس کو کچل دیا کرن اور ہمنا یہ سب دیکھتی رہ گئیں جانگیر بہت تیز سپیٹ سے گاڑی بڑھا کر بہت دور نکل چکا تھا ہمنا اور کرن فہد کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اس سے پہلے ہی کہ فہد دم دوڑ چکا تھا وہ دونوں روتی رہیں کرن فہد کو آوازیں دیتی رہیں فہد اٹھو آنکھیں کھولو پلیس فہد اٹھو میری طرف دیکھو اس کے بعد انہیں کوئی ہوش نہیں کہ کب اور کیسے وہ دونوں گھر پہنچی شاید ان کے والدین کو کسی نے خبر کر دی اور وہ انہیں لے گئے فہد کی موت کو سب نے روڈ ایکسیڈنٹ سمجھا اور فہد کو دفنا دیا گیا اگلے ہفتے وہ پھر روٹین کے مطابق کالج آ رہی تھی راستے میں انہیں جہانگیر ملا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہت تھی جیسے اپنی جیت کا جشن بنا رہا ہو دیکھا میں نے تم سے کہا تھا نا جو چیز مجھے آسانی سے نہ ملے میں اسے چھین لیتا ہوں اب فہد تو بیچارہ اس دنیا میں رہا نہیں اب بھی تمہارے پاس ایک دن کا ٹائم ہے اچھی طرح سوچ لو مجھ سے شادی کرو گی یا تمہیں بھی فہد کے پاس بھیج دوں جہانگیر نے کرن کو مخاطب کیا سلیل مکار کمینے تم اس حد تک بھی جا سکتے ہو میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم ہر چیز کو خرید سکتے ہو تمہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیسے سے مجھے بھی خرید سکو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گی جو زندگی بھر یاد رکھو گے تمہارے خلاف میں قانونی کاروائی کروں گی میں اور میری دوست ہمنا دونوں تمہارے جنم کی چشمدید گواہ ہیں اب تمہیں پھانسی لگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا کرن نے نہ صرف جہانگیر سے یہ سب کہا بلکہ گھر آ کر گھر والوں کو بھی جہانگیر کی اصلیت بتائی اور جلد سے جلد اسے پھانسی پر چڑھانی کی تاقیق کی اگلی صبح فیضان یعنی ہمنا کا چھوٹا بھائی باہر کھیل رہا تھا کہ جہانگیر نے اسے چیز کا لالش دیا اور اپنے ساتھ لے گیا شام تک فیضان کا کچھ پتا نہ جلا پھر فون کی بیل بجی اور ہمنا کے والد نے فون ریسیف کیا علی صاحب تمہارا بیٹا میرے کبسے میں ہے اور اگر ہمنا نے میرے خلاف گواہی دی تو میں تمہارے بیٹے کو جان سے مار ڈالوں گا اور ہمنا کو بھی اور آپ سب گھر والوں کو بھی بے چین سے جینے نہیں دوں گا جہانگیر کی کرخت آواز سنائی گی نہیں نہیں تم میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا ہمنا یا ہمارے گھر سے کوئی بھی تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا تم فیضان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا علی صاحب کی آواز بہت گھبرائی ہوئی تھی ہمنا اور اس کے والد بھی پریشان ہو گئے اچھا کل جب کورٹ میں گواہی کے لیے ہمنا آئے گی اور اس کی گواہی میرے حق میں ہوئی تو آپ لوگوں کو کورٹ سے آنے سے پہلے ہی آپ کا فیضان آپ کو مل جائے گا یہ میرا وعدہ ہے جہانگیر نے ہستے ہوئے کہا اس کی بات سنگر علی صاحب کو کچھ تسلی ہوئی سب گھر والے بہت پریشان تھے اگلے دن جب ہمنا کو کورٹ میں گواہی دینی کیلئے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ جج صاحب میں اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی میں نے کچھ نہیں دیکھا ہمنا کی بات سن کر جہاں کرن بہت پریشان ہوئی وہیں جہانگیر کے لبوں پر تنزیہ مسکراہت تھی گھر آنے کے بعد کرن نے ہمنا کو کچھ نہیں کہا وہ اپنی دوست کی اس بے وفائی پر جان سے ہاتھ دو بیٹھی یعنی نیند کی گولیاں کھا کر خالقِ حقیقی سجا ملی ادھر جب ہمنا کے گھر والے واپس آئے تو فیضان پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا کچھ ہی دیر بعد ہمنا کو کرن کی موت کی خبر ملی جس کو سن کر ہمنا بہوش ہو گئی کرن تم ایک بار مجھ سے پوچھتی تو سہی کہ میں نے ایسا کیوں کیا تم تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹ کر چلی گئی کرن کی لاش کے پاس پیٹھی ہمنا کرن سے شکوا گناتی کرن کی موت پر ہر آنکھ عشق بار تھی پھر کرن ہمنا سے دور ہو گئی اور کچھ دنوں تک تو ہمنا کو کچھ ہوش نہ رہا اس نے لوگوں سے بولنا چلنا بلکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا اس نے کالج کو بھی خیرہ بات کہہ دیا تھا ہمنا کی حالت دیکھ کر اس کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے لہٰذا انہوں نے ہمنا کی شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں ہمنا شادی کے دو ماہ بعد احسن کی جاگ کی وجہ سے گھر سے بہت دور آ گئی کرن میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس دن تم نے کالج جاتے ہوئے جہانگیر کو دھمکی دی تھی فانسی لگوانے کی ٹھیک تین دن بعد جبکہ اگلے ہی دن میں نے اس کے خلاف گواہی دینی تھی تو ایک دن پہلے ہی اس نے فیضان کو اغوا کر لیا تھا اس نے اببو کو فون کر کے دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے میرے خلاف گواہی دی تو میں تمہارے بیٹے کی جان لے لوں گا دھمکی دے رہا ہے پھر اببو میرے پاس آئے اور بولے ہمنا بیٹا جہانگیر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کے خلاف گواہی دی تو وہ فیضان کو جان سے مار ڈالے گا اور ہمیں بھی چین سے جینے نہیں دے گا فیضان کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے پلیس اپنے فیضان کو بچالو یہ کہتے ہوئے پاپا زارو قطار رونے لگے میں پاپا کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور فیضان بھی ہمیں جان سے پیارا تھا اسی لئے میں نے کورٹ میں جہانگیر کے حق میں گواہی دی مجھے معاف کر دو مجھے بتاؤ جہانگیر کو جان سے ماننے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا میں ہر حال میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں ہمنا نے کرن کی روح سے کہا بس تم کسی طرح مجھے جہانگیر کے پاس پہنچا دو میں اس کا نام اس دنیا سے مٹا دوں گی تب میری بے سکون اور بھٹکتی روح کو قرار ملے گا کرن نے کہا اس رات جب احسن گھر آیا تو اس نے ہمنا سے کہا ممی پاپا تمہیں کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے اپنے پاس بلا رہے ہیں کل ہم نے جانا ہے اپنے پیکنگ کر لو یہ سن کر ہمنا بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی پیکنگ کرنے لگی ہمنا نے ایک سراہی دار خوبصورت سی بوتل لی اور پھر اس بوتل میں کرن کی روح دھواں بن کر گھستی جلی گئی جب ہمنا سسرال گئی تو ہمنا کی ساس ہمنا کو دیکھ کر خوش ہوئی اور ہمنا کی پریشانی کی وجہ بھی پوچھی نہیں ممی آپ کو میں کیوں پریشان لگ رہی ہوں میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ میرے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیجی کہ میں کتنی خوش ہوں ہمنا نے کہا اور سچ میں اب ہمنا خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی ٹھیک ہے کل تمہارے پاپا کا فون آیا تھا پرسو ہم سب لوگوں کی وہاں دعوت ہے تیار رہنا اوکے ہمنا نے کہا پھر تیسرے دن جب ہمنا اپنے ساس سوزر کے ساتھ اپنے میکے پہنچی تو وہ لوگ بھی ہمنا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہمنا نے دیکھا کہ چہدی جانزیب کی حویلی میں بھی کسی جشن کا ساما تھا ہمنا نے سوچا یہ موقع اچھا ہے اس نے اپنے پرس سے سراہی دار خوبصورت بوتل جو کہ گفٹ کی صورت میں پیک تھی کسی طرح جہنگیر کو گمنام گفٹ کی صورت میں پہنچا دی جہنگیر کو اپنے اوپر بہت ناز تھا وہ اس وقت اپنی سالگیرہ منا رہا تھا جب گفٹ کھولنے کی باری آئی تو اس نے جب سراہی دار بوتل نکالی تو دیکھا کہ گفٹ پر کسی کا نام نہیں ہے اس نے اس گفٹ کو اولٹ پلٹ کر دیکھا کہ یہ کس نے دیا ہے اور پھر اس نے گفٹ کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک بوتل تھی اس نے بوتل کو الٹا کیا اور اس کا ڈھکن کھولا تو اس میں سے دھوا نکلا اور پھر کرن سامنے نمودار ہوئی کرن کو دیکھ کر جہنگیر حیران ہوا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا کرن نے ایک نوکدار خنجر سے جہنگیر پر وار کر دیا اور پھر پہ در پہ کئی وار کر ڈالے تو جہنگیر تڑپ تڑپ کر اسی جگہ مر گیا کرن کا انتقام پورا ہو گیا تھا اب اس کی روح کو سکون تھا چین اور قرار مل گیا اس کے بعد ہمنا کو کبھی ڈر نہیں لگا اسے اب بھی کوئی پشتاوا نہیں تھا گیا